اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیارے بھائیوں میں بخت رحمان شیر شاہ وزار سے یہ میرے بھائیوں چار بورے صرف ریک ہے یہ کافی زیادہ تعداد میں تھے تو یہ ایک آپ کو چیک کرانے جس بھائی ازرات کو چاہی ہوگا آپ تک کر لے بیس کلو بورے کا وزن ہے یہ چیک کریں یہ آپ کے سامنے کھل رہے اور کوشش یہ کریں میرے بھائیوں ہر ویڈیو میں آپ سے برادہ نا درخواست ہوتی ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے تو یہ بیس کلو میں کتنے سکول نکلتے آپ چیک کریں خود یہ دیکھیں بہت ہی لائٹ ویٹ مال ہیں اور انیس بیس کا آپ گنجائش رکھیں لیکن نہ ہونے کے برابر یہ چیک کریں بلکل صاف سترہ فریش مال ویڈیو پوری دیکھیں اس ساتھ میں جو نئے بھائی ازرات ہیں وہ ان سے گزارش ہیں کہ چینل سسکرائب کریں اور بیل کا ایکن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو یہ چیک کریں میرے بھائی یہ آپ کے سامنے یہ بیگ جا رہے تو ساتھ میں گنتی آپ لوگ خود کریں میرے بھائی گنتی یہ بھی ہم کرے تو پھر بھول جاتے اور جن بھائیوں نے چینل سسکرائب کیا ہوا ہے ان کے دل سے شکریہ اور ریڈ جو ہے میرے بھائی یہ گیارہ سو روپیا آپ لوگ کے لئے پر کیجی کیونکہ یہ صرف چار بورے رہ گئے ویسے آپ بلے بے شک مارکیٹ معلوم کریں ٹچ کریں پھر ہم سے رابطہ کریں تو یہ کسی کو ایک بورا بھی چاہیے ہوگا مل جائے گا چاروں چاہیے ہوگا چاروں بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ بھائیوں کے ڈیمانڈ پہ صرف چار بورے رہ گئے کیونکہ میں نے کہا کافی بھائیوں تھے جو زیادہ مال آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو صرف شروعات کے لئے ایک بورا منگا لے تو اس کے لئے بڑا بہترین ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں میرے بھائی مال کا کنڈیشن بھی چیک کریں کوئی اکہ دکہ دانا جو ہوگا وہ آپ کو تھوڑا محنت کرنا ہوگا اس کے ساتھ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ مال وال کو مٹی وٹی لگ جاتا ہے تو آن ادھر پہنچتے پہنچتے بھی دو تین مہینہ لگ جاتے اس کو راستے میں اور پھر یہ چیک کریں گنتی میں پھر بھول گئے ہوں لیکن آپ لوگ یاد رکھیں یہ کچھ ہے میرے خیال بک پیک بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے اب نہیں کہہ سکتا ہوں ایک کے دو یا ایک کسی بورے میں جتنا پڑا ہوئے آپ کے سامنے ہیں یہ چیک کریں تقریباً گنتی آپ لوگ کریں پورا بورہ آپ لوگ کو چیک کرنے کے لئے کول ہے تاکہ آپ لوگ کو بھی ایک ایڈیا ہو جائے یہ چیک کریں تو اس کا زیادہ طرز یا زپ کا مسئلہ ہو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا زپ ہو اور یا جو ہے سلائی تھوڑی بہت کھلی ہو کسی بیک کی تو وہ آپ لوگ کو تھوڑا ریپیر کرنا ہوگا کیونکہ لنڈے کا مال ہے تو اس کے ساتھ محنت لازمی آپ کو کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ محنت آپ نہ کریں اور ایسی تارک کے اٹھا لے تو نئے ہیں تو بلکل فریش نہیں ہوتے ہیں ٹین بائی ٹین کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں یہ چیک کریں ویٹس اپ نمبر آپ لوگ کے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس پر رابطہ کر لیا کریں کمنٹوں میں ریٹ نہ پوچھا کریں یہ آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوگی ٹیک ہے مال بلکل ٹین بائی ٹین انشاءاللہ لنڈے کے نزبت پر ٹیک ہے یہ آپ لوگ کو صرف پورا چیک کرانے تاکہ آپ لوگ کو تسلی ہو جائے تو ہو سکتے دوسرے بورے میں اس سے بھی زیادہ ہو یا کم ہو کیونکہ بیک کے اوپر ڈیفنٹ کرتے ہیں کہ کتنا وزنی دانا ہے اور الکا دانا ہے یہ چیک کریں ٹیک ہے بیس کلو کا بورہ ہے تو آپ لوگ گنتی شروع سے کاؤنٹ کریں ویڈیو یہ دو بیک گئے اگر گنتی کر رہے ہو تو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ دیکھیں ایک اور پک بیک نکلا یہ چیک کریں یہ بڑے بیک بھی نکلا آیا کافی ہے تو ہو سکتے اس بورے میں کم ہو جس بورے میں بڑا بیک کم ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا وزن اس میں بیک زیادہ نکلیں گے تو یہ چھ سات بیک جو اس میں میرے حساب سے گئے یہ وزنی تھے تو لیکن ماشاءاللہ پھر اسی طرح ریٹ بھی ملے گا یہ ٹیک ہے یہ آخری آپ کا بیک ہو گیا یہ بورہ خالی ہو گیا تو آپ لوگ کو گنتی کرنے میں آسانی ہوگی تقریباً کچھ چالیس کے لگ بگ ہوں گے آپ لوگ دماغ بنا دے کہ پینتیس سے چالیس بیک انشاءاللہ نکلیں گے یہ بیس کلو میں آپ کا ٹیک ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی